ہلو دوستو بیک ایک اور نیو برینڈ گیم پلے ویڈیو میں تو میری گیم پبلک کیسے ہو آپ سب تو آج ہم کیلنے جا رہے ہیں کیفے سیمیلیٹر پورٹ ون تو امید ہے کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی پمپ سیمیلیٹر والی اور بھی ویڈیو آئیں گے اس میں تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیر اس کے ساتھ بیل لیکن گھنٹے کو لازمی سے پریس کر دینا کا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو ہمارا فرسٹ پارٹ آئیے کیفے سیمیلیٹر کا تو سب سے پہلے ہم اس میں اپنے انٹیئر وغیرہ اور وہ صفائی وغیرہ میں نے کر لی تھی بہت بورنگ کام ہوتا وہ والا اس لئے میں نے وہ ریکورڈنگ کیا تو اس میں ہم اپنی کیفے میں کلرز وغیرہ بھی کر لیا اس میں اب اس میں ہم اپنی کچن وغیرہ سیٹ کریں گے کرسیاں وغیرہ رکھیں گے اور یہ لائٹیں وغیرہ اس طرح کی لگائیں گے تو یہ ایک دو لائٹیں لگا لیتے ہیں بڑی بڑی تو ابھی کیشئر والا سسٹم بھی لگانا ہم نے تو چیئرز وغیرہ بائے کر لیتے ہیں اندر جا کے چیئرز رکھتے ہیں ایسے تھوڑا سا ترچہ کر لیتے ہیں اس کو نا اس سائیڈ پہ ایسے اس طرح مجھے اچھی لگ رہی ہے آپ کو کیسے لگئی کومیڈی میں بتانا مجھے اور اور بھی اس طرح کی لگا لیتے ہیں اس سائیڈ پہ تین آ جاتے لیکن بعد میں مجھے انیلائز ہوا کئی بس دو انف ہے لیکن تین بھی آ جاتے تو کسٹمر کی بیٹھنے کی جگہ زیادہ بن جاتی چلو کوئی بات نہیں تو یہاں بڑی چیر لگانے والے ہیں تاکہ چار پانچ بیٹھ سکیں کسٹمر لیکن چار پانچ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تو کوئی بات نہیں ہم یہاں چار چار ٹیبلز واری ہی کرسی لگائیں گے اور ادھر نہیں لگ رہی ادھر لگ جائے گی ادھر لگا لیتے ہیں ایک دو چیرز وغیرہ ٹیبلز وغیرہ اور لگا لیتے ہیں ہم چھوٹی والی دیکھتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں شاید چھوٹی اوپر چیر انلوک نہیں ہے ابھی تو کیشئر والا بھی ابھی لگانا ہم نے اور کافی سار چیزیں انلوک کرنی ہے اپگریڈ کرنا اپنے کیفے کو بھی تو کچھ چیزیں یہاں سے بھائی کر لیتے ہیں ہم واشر اور ٹیبلز فریزر فریج وغیرہ آئے گی ہمارے پاس تو اس کو ہمیں کچن میں رکھیں گے جہاں ہماری ضرورت ہے زیادہ تو اس کو یہاں رکھ کے کچن میں تو ہم یہاں ساکٹ لگائیں گے اس کو کنیکٹ کریں گے الیکٹریسٹی دیں گے اس کو ایک ہی کافی ہے میرے خیال ہے تو بعد میں اس کو اپگریڈ کر لیں گے جب ہم زیادہ بندے ہائر کریں گے نا ورکر تو اس کو اپگریڈ کر لیں گے اور زیادہ جب فیلال اتنے کافی ہے اب پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ معاملہ ہے اس کا کیونکہ پہلی بار کھیلی ہے تم پہلی بار تو کسی کو بھی اتنا پتہ نہیں لگتا تو کھیلنے سے بھی پتہ لگتا ہے تو یہ ساکٹ ہٹ الیکٹریسٹی والی چیز میں رکھنا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے پلاگ آؤٹ کے لئے ان کے لئے تو ادھر میں جا کے ہم اور چیزیں بھی یہاں سے کر لیتے ہیں یہ تو وہ والا ہے نا فائر الارم فائر الارم یا وہ ہو گیا تو یہاں ہم ساکٹ لگا لیتے ہیں تو اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں فریج کو اپنے ٹو پوائنٹ کتنی پتہ نہیں بتا رہا یہ چلو یہ کام بھی ہو گیا ہمارا اب ہم نے ورکر بھی ہائر کرنے ہیں اور تھوڑے سے اور بھی چیزیں لگانی ہے یہاں پہ یہ ہمارا سٹور روم ہے چیزیں بنانے کے لئے ہمیں چیزیں پہلے سلیکٹ کرنی پڑیں گی تو یہاں ہم اس جگہ سے ٹیبلز وغیرہ دیکھتے ہیں ابھی نہیں ہے اتنے کافی ہیں سکنز ابھی یہ بھی ان لوک نہیں ہوا یہ فریزرز چیئرز اور ٹوائلیٹ اور کافی کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ جواب ہی تھا کہ اس میں ان لوک نہیں ہوئی جو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں ہمیں ہمارے اس کیفے کو کیفے کو دیکھ کر ایک بندے نے ہمیں کنٹریکٹ دیا تھا کہ بھئی آپ جس طرح آپ نے ہمیں اپنا کیفے بیلڈ کیا ہے ڈیکوریشن کیا ہے اس طرح آپ مجھے بھی ڈیکوریشن کر دیں پیسے بہت ہیں ہمارے پاس اس نے کہا کہ میرے پاس چار ہزار ڈالر ہے تو چار ہزار ڈالر ہے تو چار ہزار ڈال ڈالر میں آپ نے مجھے فیملی کیفے بیلڈ کر کے دینا ہے اور جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے نا شاید کل تک آجے یا آج شام تک آجے بہت ہی مزہدار ہے اس میں ریل لائف جیسے اریجنل لائف میں کیفے بیلڈ ہوتا ہے ویسے ہی میں کیفے بیلڈ کرنے والا ہوں سب کچھ اس میں لگزری لگانے والا ہوں آؤٹسائیڈ میں بھی انسائیڈ میں بھی اور بہت ساری اچھی چیزیں لگانے والا ہوں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ والی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے یہ اس سے بھی تقریباً اچھی ہونے والی ہے وہ والی ویڈیو کیونکہ اس میں ہمارا بجٹ نہیں تھا اس میں ہمارے کسٹمر جو ہمارا کلائنٹ تھا اس کا بجٹ تھا اس نے ہمیں پیسے دینے تھے ہم نے خود اپنی جیب سے نہیں لگانے تھے تو اس لیے بہت ہی لیول کا وہ جگہ ہی بہت اچھی تھی اور فیملی کے لیے بہت ہی کھلی جگہ تھی باہر بھی بیٹھ سکتے تھے اندر بھی بیٹھ سکتے تھے جو انڈاؤڈ ڈیکوریشن کی ہے نا میں نے بہت ہی تبردست کی ہے یہ ہمارا فریزر ہے بہت بڑا ہے یہ ہمارا سٹور ہے وہ والا یہ فریزر ہے وہ سٹور ہے اوکے تو ورکرز بھی ہائر کرنے ہم نے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز ہائر کیسے ہوں گے کیونکہ پرس ٹائم پلے کر رہا تھا میں بھی تو ہمیں ٹاسک وغیرہ تو دیے جا رہے تھے لیکن پھر بھی ٹاسک وغیرہ سے اتنی سمجھ نہیں آتی جب تو اور کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اچھی سی چیز مل جائے ہمیں بھی ڈیکوریشن کے لیے تو یہ سیم ٹیبل تھی میں نے کہا ابھی نہیں لگا نا اس کو بعد میں لگائیں گے ابھی اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے سب سے پہلے جو کام کی چیزیں صرف وہی ہی لگاتے ہیں جو ہمارے کام آنے والی ہے یہ ٹیبل بھی سیم ساری ٹیبل سیم تھی تقریبا تو میں نے سوچے کہ شاید مختلف ہوں گے لیکن سیم تھی تو یہاں میں اور سٹال اور سنگس لگانا تھے اور یہ بھی ابھی نہیں لگا تھا یہ ہم دو لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس دو ٹیبل کام کرنے کے لیے تو اس یہ بھی ہم دو ہی لگائیں گے اور ان کو الیکٹریسی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پہلے ہم لگائیں گے سوچ ٹیبل ٹون کرتے ہیں اور سوچ منگواتے ہیں جلدی جلدی سے سوچ مگو آگے ہم یہاں لگا دیتے ہیں نیچے لگائیں گے تاک کہ تار ہوگا جو ہے وہ نظر نہ آئے اور اچھی بھی لگے تو یہ میں نے سوچے کہ اس کے پیچھے فٹ کر کے دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے فٹ نہیں ہو رہا تھا وہ سامنے ہی فٹ ہوگا تو کوئی بات نہیں سامنے ہی فٹ کر لیتے ہیں اس کو اور کنیکٹی بھی کر دیتے ہیں اس کو وائر کے ساتھ کنیکٹیڈ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ والا تو مختلف مختلف ٹاکس دیے جا رہے تھے ہمیں کیونکہ ابھی پس ٹائم پلے تھا تو بھر بڑ میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو جو آنے والی ہے وہ بہت ہی زبردست انٹیلر اس کا بہت ہی لیول کا اور لیکسی بلک میں ہم نے اس میں چیئرز بغیرہ فٹ کی ہیں اور اس میں پورڈ اور کورن پور جو کہتے ہیں وہ بنانے والا بھی ہے اور کلفی بغیرہ بھی ہے آئسکریم اور بھی کافی طرح چیزیں ہیں اس میں وہ وائڈ آپ لازمی دیکھئے گا اکے تو کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہم نے ابھی کرنی ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس میں جو ورکر ہائٹ کرنے ہیں ابھی ہم نے ہمارے پاس کوئی ورکر نہیں ہے تو سارا کام اکیل ہے بندہ تو میں نہیں کر سکتا تو ہم نے یہاں ورکر ہائٹ کرنے ہیں تو یہ میں نے میں تینوں ورکر ہائٹ کر لیتا ہوں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ سارا کام تقریباً کر سکتے ہیں ہم ہائر کر لو نہیں کرنے کر لو اوکے یہاں ہم لگاتے ہیں بیسن ٹائپ سنگ ٹائپ ہاتھ دونے کے لیے کسٹمرز کے لیے تاکہ وہ یہاں سے جائیں اور ہاتھ وغیر آپ نمیش کر کے جائیں ہینٹ تو اب ہم ہائر کرنے والے ہیں ہائر تو کر لیا ہم نے تو ان کو اپنے ڈیوٹی پہ رکھیں کسٹمرز مگر ہم کسٹمر نیو ورکر لے کے آ رہے ہیں تو لائٹ کے لیے لائٹ تو ضروری ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا کیا چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور آج سوری اور لائٹ تو ضروری ہے آپ کو پتہ ہے لائٹ اور فائر الارم تو یہاں مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے یہاں ورکر ہائر کیسے کرنا ہے تو بعد میں سمجھے کہ کیسے کرنا ہے ورکر ہائر یہاں پہ ہے تو اب بھی دیکھنے کیسے کرتے ہیں جہاں پہ ورکر ہائر تو یہ بیسن ہے یہ باش کرنے کے لیے ہیں ہاتھ دونے کے لیے ساؤنڈ اس کا بہت پیارا اور اس کے گرافکس بھی بہت ہی اچھے ہیں تو کچھ دنوں بعد پبلک فورزہ ہوریزن آنے والی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دا اور ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ ورکر ہم نے کیسے ہائر کرنی ہے تو ہم یہاں دو اپنے ورکرز ہائر کر لیتے ہیں ایک اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ بھی ایک ورکر ہائر کر لیتے ہیں جو اچھا ہی مطلب اس کی صرف کو دیفت ہائی ہو چکے ہمارا کام آدھا سے زیادہ enjoy the music تو واشنم لگانے والے ہم کیونکہ کسٹمر کو تو آئے گا واشنم تو یہ وائر شروع ہم سیٹ کریں گے پہلے سیٹ کرنے جا رہا تھا کہ میں اس سیٹ پہ میں نے پھر اس سیٹ پہ سیٹ نہیں کہا میں نے کہا اس سیٹ پہ ہمارا کچھن ہے یہ نو ہمیں بین کر دیا جائے تو ہم لگائیں گے اس سیٹ پہ دو لگا دیں گے ایک مرد ایک لیٹس کے لیے اور ایک جنٹس کے لیے دو واشنم انف ہے اتنے کافی ہیں اس میں ہم لائٹس وغیرہ بھی لگائیں گے لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے لیکن اندر نہیں ہوئی باہر تھوڑی بہت لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر نہیں ہوئی باہر ہی ہو یا باہر ہی ہو یا لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اوپن کریں گے کہ اپنا کسٹمر اوکے تو ہم نے اوپن کر دیا ہے اپنا کیفے اب کسٹمر آئیں گے ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے کسٹمر آئیں گے ہمارے پاس چیزیں بغیرہ بائی کرنے کے لیے اوہر اوکے پہلا کسٹمر ہمارا آ چکا ہے یہ کیلکہ ہے کیا ہمارے پاس چیزیں پوری نہیں ہیں ڈیش بنانے کے لیے کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس اوکے کوئی بات نہیں ہم دیکھتے کہ مسئلہ کیا اس کو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم نے کچھ چیزیں لگتا بائی نہیں کی ہے جس نے پہ سٹار بنا ہوا ہے یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں بعد میں پہلے ریکارڈ کی ہیں میں نے ویڈیو اب آر ڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو کو معاف کرنا تو ہم نے کچھ چیزیں بائی کی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کی تو اب وہ چیزیں ہم بائی کرنے جا رہے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورڈ میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اس میں کیچپ بغیرہ بھی ہے اور ٹومیٹوز ہیں اور میٹ ہے اور بھی دو تین چیزیں چیزیں ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم بائی کریں گے وہاں سے اندر جا کے فورڈ سٹور سے بائی کر لیتے ہیں چیزیں ایک یہ ہے یہ تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو بھی بائی کر لیتے ہیں آنین کو آنین کہتے ہیں نا اس کو اوکے جو چیز بھی کہتے ہیں کہتے ہوں گے تو بعد میں مجھے بتا لگا کہ جن پر سٹارڈ ہیں تو ہم یہی چیزیں بائی کریں کیونکہ ہمارے لئے یہی ضرورت مند ہے تو ابھی بھی ڈیش ہماری پوری نہیں ہوئی تو پھر سے دیکھنے کیا کیا چیزیں ابھی بھی ہمیں چاہیے اوکے نہیں ابھی بھی نہیں ہوئی پوری اوکے اب یہ سٹارڈ والے ساری خریدیں گے نا یہاں سے اوکے 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 پیسے دیکھیں کیسے جا رہے ہیں پانی کی طرح پیسے پیسے جا رہے ہیں اس کام کے لئے تو پیسے ہونے ہی چاہیے نا کیونکہ کیفے ہونکے ہیں ریال لائے بھی انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی کیفے اپنا اوپن کریں گا اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو پھر ہم ریال لائے بھی بھی کوشش کریں گے کہ اپنا کیفے اوپن کریں یا پھر فورٹ سپلیمنٹس وغیرہ ڈرائی فروٹس وغیرہ اوکے تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جیسے کہ دوسروں کے چینل کو آپ نے کیا ہوا ہے مزید مزیدہ اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو یہ سارا فورٹ ہم اس میں کر دیں گے جلدی سے جلدی 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 رکھ لیتے ہیں ہم اس کو اور کیونکہ کسٹمار ہمارے واپس جا رہے ہیں ہمیں نقصان ہوگا کافی اتنے سارے پیسے لگائیں ہم نے تو یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے چھ ساتھ ڈبے رہ گئے ہیں اس میں ایک ڈبے میں بیس میٹ ہیں مطلب بیس پیسیز ہیں کسی میں بیس ہیں اور کسی میں بیس ہی ہیں پانی والی بوٹلز بھی بنگوالیں کیونکہ پانی تو ضروری ہے نا نسسری پانی بھی ضروری ہے کھانا بھی ضروری ہے اور واشن بھی ضروری ہے سونا بھی ضروری ہے سارے چیزیں ضروری ہیں کوئی چیز بیاسی نہیں ہے جو کہ جو ضروری نہ ہو انسان کے لئے تو کسٹمار آ رہے ہیں لیکن ہماری لاسٹ والا جو ڈبے نا وہ امپورٹنٹ تھا زیادہ ہمارے لئے کیونکہ اس میں پیزا بنانے کے لئے وہی چیز ہمیں چاہیے اور وہ ہی لاسٹ میں آئی ہے آئی تو پہلے ہوگی شاید ڈبہ اس میں گر گیا تھا اوپر کہ کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ہم اپنا پورا سٹور بھار دیں گے چیزوں سے سٹور کر کر راکھ دیں گے پھر ہمیں جس چیز کی ضرور پڑھتی رہے گے وہ استعمال کرتے رہیں گے ہمارے کک شریف یہاں سے کک بھی شریف ہو گئے ہیں یہ والی چیز ہے کہ اس چیز کے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ شاید وہ ہو سکتا ہے مایونیز مایونیز یا پھر ایک اور چیز ہے اس کا نام نہیں آرہا میرے ذہن میں جو چیز چیز ہو سکتی ہے چیز جو کہ پیزے میں ڈلتی ہیں تو دیکھتے ہوں کہ ہمارے کسٹمار ہمارے پاس آ رہے ہیں کیا کہ چیزیں اچھا یہ میں چک کرنا تھا کہ ہم ہمیں آرڈر مل چکا ہے پاستہ وغیرہ ٹائپ بنانے چیزیں ہم نے تو میں نے کہا کہ شاید یہاں سے ریڈ ہو گئی لیکن نہیں ہم اوکے کر کے اور وہیں اندر جا کے کسٹمار کو اثر اس دے سکتے تھے سائٹ پہ جو اپشن آئے ہوئے یہاں سے ہم اپنے کسٹمار کو اثر اس دے سکتے ہیں تو اب شاید مجھے سمجھا گئے تو یہاں سے میں کلک کروں گا لیکن یہاں نہیں ہے یہ تو میں نے کہا شاید ہم نے یہ سیلیکٹ ہی نہیں کیا سیلیکٹ تو کیا تھا نا ہم نے اوکے تھوڑا سا پیچھے جا کے وہاں تھا اپشن لیکن اس وقت مجھے نظر نہیں آیا میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا صحیح طرح اور اس کو بھی صحیح طرح نہیں دیکھا تھا میسٹیک تو ہم چیک کریں گے پیچھے جا کے پیچھے چلے جائیے بھائی صاحب پیچھے جا کے ٹیبلٹ میں چیک کریں کہ یہ چیز کہاں پر آگلی بھالا ہے یہ فون کو لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ہم نے چیز آرڈر کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ہے آلڈی تو مل نہیں رہی ہمیں بس یہ چیز نا مل جاؤ یہ چیز مل جاؤ مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ والا اس طرح کیفے سیملیٹر کا دوسرا پارٹ چاہیے تو مجھے کومنٹ میں بتانا اب مجھے بتانا گیا تھا کہ یہ چیز یہاں پہ پڑی ہے اوکی چل گیا اور یہ اور چیز انہوں نے کسٹمر آ چکے ہمارے پاس کافی سارے یہ ابھی پارٹ ون ہے دوسری پارٹ میں ہم نے اس کو اپگریڈ کر دیا تھا ہم اپنے کے لئے چار چار ورکر لے کے آگے تھے اور ابھی ہم نے کیشر بھی ہائر کرنا ہے تاکہ ہم صرف چیزیں ہائر کر سکیں مطلب کہ چیزیں اٹھا کے کسٹمر کو دیکھ سکے اور باقی کام ہمارے برکرز ہی کریں اور ہم آرام سکون سے کام کریں تو ابھی ہمارے شیف سہبان چیزیں وغیرہ بنا رہے تھے تو کسٹمر کو زیادہ ویٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ دو ہیں شیف سہبان ہمارے شیف تو ہمیں ایک وقت میں دو ہی آرڈر لینے کا حکم تھا اور بلز بھی ہمارے آ چکے تھے تو اب یہ میں نے آرڈر ہمارا بانی کے آ چکا تھا اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا سامنے کھڑا میں نے کہا شاید اس کو دینے لیکن اس کو تو نہیں دینا تھا وہ اندر چیئرز پہ بیٹھے تھے ان کو جا کے دینا تھا ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں اس کو ڈسٹونج میں بھی پھینک رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھے